موسیقی نہ منتظر ہیں نہ خواہش رکھتے ہیں نہ نون لیگ سے ہماری کوئی خواہش اور کوئی تقاضہ ہے اور نہ ہمارے دلوں میں کوئی مقصد سوائے اس کے کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں مضبوط ہونا چاہیے توکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کا انیس سو ستتر کے بعد پنجاب پہ حکومت کرنے کا موقع مجسر نہیں آیا اب ان کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ پنجاب پہ حکمرانی کریں اور تخت لاہور پہ اگر ان کا حکمرانی قائم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد وہ اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ہونا ہے ہاں وہ یہ دھڑے آپس میں متفق ہو جائیں گے تو مسلم لیگ کا بھلا ہوگا اگر یہ اتفاق نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ پھل وقت وہ کاف لیگ کو ہاتھ اچھے طرح پھیر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں لیکن مسلم لیگ کاف کو اس وقت دیکھنا چاہیے پنجاب کے عوام کا رد عمل اور ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے جو سیٹیں انہیں مل گئی ہیں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ چلے گئے تو انہیں پنجاب کے عوام اگلے الیکشن میں اتنی سیٹیں بھی نہیں دیں گے تو بہتری مسلم لیگ کاف کی اس میں ہے کہ وہ متحدہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ آ جائیں جب آپس میں مل کے بیٹھیں گے اختلاف کیا دور نہیں ہوتے ملکوں کے دور ہوتے ہیں خاندانوں کے دور ہوتے ہیں قتلوں کے تب اختلاف دور ہو جاتے ہیں مل بیٹھ کے بات کرنے سے تو میری ان سے بھی درخواست ہے اور مسلم لیگ نون وانوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے اب وقت آ گیا ہے وقت کا تقاضہ ہے اس کو پہچانیں اس کو ضائع نہ کریں اور مسلم لیگ کو متحد کرنے کی کوشش بھی کریں اور اس عظیم مقصد کی حاصل اگر کسی کو دو قدم پیچھا اٹھنا پڑے توڑی قربانی دینی پڑے تو کھلے دل سے کریں ایسا آپ مسلم لیگ کاف میں ایسا پانچ سال سے ان کے ساتھ رہے ہیں آپ ان کی حکومت کا حصہ بھی رہیں تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرکزی قیادت کا کچھ جھکاؤ دکھائی دیتا ہے نون لیگ کی طرف جبکہ جو آپ کی سبائی قیادت اور سابق وزیرحال ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اب دیکھیں یہ مرکزی جو ہماری قیادت ہے بنیادی طور پر اس کو دیکھیں تو ان میں سے غالب اکثریت اسمبلیوں میں رکن نہیں ہے تو ان کا کوئی پولٹیکل موٹیب تو ہے نہیں ان کی تو ایک نیک پہنش ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگ کٹھی ہو جائے اور جو صحیح ہے اب جو ہمارے سبائی صدر ہیں وہ خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے سابزادے سبائی اسمبلی کے ممبر ہیں اور ان کی خواہش یہ لگتی ہے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے یا اپنے سابزادے کے لیے کوئی سیاسی مفادات اس بارگین میں حاصل کرنا چاہتے ہیں باقی جہاں تک میرے علم میں ہے چوزی شجاعت حسین صاحب کا بھی کوئی ایسا خاصا ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہے کل رائیوینڈ میں ملاقات ہوئی جازو لکھ صاحب نے کی مشاہد حسین کا بیانات ان کے جو آ رہے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت یونیفیکیشن ہونی چاہیے تو پھر وہ ایسی کونسے سیاسی مسائل ہیں وہ کونسی سیاسی وابستگیاں ہیں جو دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے میں جبکہ پتہ بھی ہے دونوں کو کہ اگر مل کر چلیں گے تو دونوں کا فائدہ ہے جبکہ اگر الگ رہیں گے تو فائدہ تیسری جماعت اٹھائے گی تو اس میں ایسی کونسی رکاوٹ ہے اور کوئی ذاتی رکاوٹ ہے سیاسی رکاوٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف یہ رہا ہے کہ جب وہ چلے گئے تھے یہ ان کو بھیج دیا گیا اب آپ پہ بھی ظاہر ہے سب پہ ظاہر ہے کہ ان کو بھیج دیا گیا جبرن جیل سے نکالا اور جاز پہ بٹھایا اور ان کو جدہ روانہ کر دیا اور پھر انہیں جب انہوں نے واپس آنے کی ایک دو بار کوششیں کی تو انہیں ہوائی اڈے سے ہی واپس پھر بھیجوا دیا گیا تو اس ان ایام میں پرویز مشرف کے ساتھ مل کے جن مسلم لیگیوں نے پرویز مشرف کے ساتھ مل کے ایک نئی مسلم لیگ کا یا ایک سیاسی حمایت کا آغاز کیا اور پھر وہ حمایت بڑھتی بڑھتی وہ تائید بڑھتی بڑھتی اس کو منتخف کرنے پہ بھیجا کے متنجے ہوئی تو ان کا تو ایک وہ سیاسی اختلاف ہے نون والوں یہاں اب یہ ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کے یہ جو کوچئر پیسن صاحب ہیں انہوں نے وہاں گری خدا وقت میں یا آرد وہاں اپنے گاؤں میں نوڈیروں میں برملاک آتا کافلیگ کو کاتل لیگ یعنی بے نظیر مرہومہ شہید کے قتل کی ذمہ داری ہی کافلیگ میں ڈالی تھی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمہ نے جو خط لکھا تھا صدر کو اور اس خط کے تیز جو پیپلز پارٹی والوں نے اسانہ کارساز کے بعد مقدمہ درج کرانے کی کوشش کی تھی اس میں شعوری پرویز الائی کا نام تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی اب لالچ ہر ایک کو اتنا ہے انہیں پجاب میں قبضہ غاصبانہ کرنے کا لالچ ہے انہیں اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے سیاسی عدد کوئی نہ کوئی حاصل کرنے کا لالچ ہے تو باقی ساری باتیں بھلا دی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے جو عراقین ہیں تین تیس جن کو آپ اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں یہ کب تک آپ کے ساتھ سٹینڈ کریں گے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو گورنر راج لگایا گیا ہے کوئی سیاسی آپ کے پرانے مقدمات کھولے جائیں کوئی آپ کے جو پرانے اساس آجات ہیں ان کو کوئی کھولیں کوئی آپ کی جو ترقیاتی سکیمیں جو ماضی میں رہیں جو لوگ آئیں ہیں پارٹی وابست کی چھوڑ کر ان پر کسی نہ کسی طریقے سے حکومت دباؤ تو ڈالے گی ڈالے جی تو اس حوالے سے کیا آپ یہ سب کچھ فورس کریں گے ہم سیار ہیں ہمیں پتہ ہے حکومتوں کے حربوں کا اور ہمیں پتہ ہے حکومتوں کی چالوں کا پہلے ترغیب دیں گے لالچ دیں گے عدے دکھائیں گے نوٹ دکھائیں گے وہ سنا ہے کہ دو ان کے بڑے پیوپاری بازار میں آگئے ہیں تو رات ایک چینل پہ بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں ہاؤس ٹریڈنگ کا بازار لگے گا تو میں نے کہا جی لگتا تو مجھے بھی ہے کہ بازار تو ضرور لگے گا لیکن انہیں اس بازار میں اس بار گوڑے نہیں ملیں گے گدھے اور خچر چند ایک مل جائیں تو الگ بات تو کیا وہ آپ کی صفحوں میں تو موجود نہیں ہیں جن کو طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو چند ایک مل جائیں گے کہ یہ تو نہیں کہ جو آپ کا 35 یا 33 کا فگر ہے یہی لوس ہونا شروع ہو جائے یا کچھ ساتھی اندر سے کسی پیکج کے منتظر ہوں کسی حکومتی کو دے گے کوئی کسی چیز کا منتظر نہیں ہے یہ جو 33 ہیں یہ نکھار ہے اور یہ نکھر کے آئے ہیں ایک آتھے جو نہیں آئے تو وہ تو پہلے ہی فارغ ہو گئے ہیں اور یہ نجب سے حال سب سے پہلے اچھا تو یہ بتائیں کہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گی اپنے ساتھ ملانے کے لئے اب یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے ہم تک پہنچنا ہے ہمیں کیا پتا ہے ہم نے انہیں کوئی ضعبطوں نہیں دے رکھی پہنچیں گے تو ضرور دو مہنے کا وقت ہے ان کے پاس آج بھی پہنچ سکتے ہیں ہفتے بعد بھی پہنچ سکتے ہیں چار دن بعد بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم نے کوئی انہیں ضعبط نہیں دی کہ آپ ہمارے پاس پہنچیں ٹھیک ہے میں صرف یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کاف لیگ سے حکومت بناتی ہے آپ کا جو ایک دھڑا ہے وہ الگ رہتا ہے تو وہ کیسے بنا سکیں گے نہیں بنا سکتے وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں ہمارے پاس ایک پلین بی بھی ہے جس کا انکشاف آج نہیں کروں گا میں انہیں آنے دے مدان میں وہ پلین بی کے حوالے سے کچھ تو ناظرین کو بتائیں تاکہ لوگوں کو کچھ امید ملے اور ساتھ میں ان کو بھی بتا دوں جو ہماری پلین اے کو خراب کرنے کے بعد پلین بی پہ ہم لاور ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی آلٹرنیٹ پلین آپ لوگوں نے اپنے طور پر بنا کر رکھا ہے یقیناً ہے ہمارے پاس ہم پاگل ہیں اچھا ٹھیک ہے مانا کہ آپ کے پاس ایک پلین بھی ہے لیکن میڈیا پہ ابھی تک صرف آپ ہی آ رہے ہیں اور اپنے 33 کے 3 میمبرز کی نمائندگی کر رہے ہیں باقی لوگوں کو کب تک آپ کو میڈیا کے سامنے لانے کا پلین ہے اپنے 33 کے 33 سرکان کو کسی ایک جگہ بیٹھ کے چلے آپ کی اچھی تجویز ہے یہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کب تک اس کو ہم مطلب ہے اس تجویز کو رکھیں ناظرین کے سامنے کے کب تک ہم یہ دو مہینے کے اندر ہی ہوگا یا اس کے بعد نہیں نہیں اگلے ہفتے ہو سکتا ہے ہمیں کس کا ڈار ہے نہ ہم کسی کے ملازم ہیں میہ صاحب ہمارے پروگرام میں ہوا ہے بریک کا وقت لیتے ہیں ایک شورٹ کمرشل بریک ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے لیتے ہیں ایک بریک اور بریک سے واپس آ کر میہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کے عراقینیں اسمبلی کو یا شہباز شریف کی پارٹی کے قائد ایوان کسی بندے کو منتخب کرنے کے لیے ان کے عراقین کو نا اہل قرار دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ان کی کیا حکمت عملی ہوگی ہے